بڑھتے ہیں سلامتی مولا اور مولا امام بریدہ سرگی اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم مولا کی کیا سلامتی مانگ سکتے ہیں اور کچھ لوگ صدقہ بھی مولا کہتے ہیں صدقہ جو ہے مشکلیں ٹالنے کے لیے ہوتا ہے اور جن کے صدقے میں ہم سب کی مشکلیں ٹلتی ہیں ہم ان کا صدقہ دے رہے ہیں یہ گھڑی کنفیوزن والی بات لوگوں نے سے بات چیت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال سے ڈسکس بھی کرتے ہیں ایک واقعہ مجھے ملا ہے میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کیا جائے ایک شخص ہے جو ایران کے شہر اسفان کا رہنے والا تھا اور وقت تھا پاک مولا اور آقا امام حلی نکیر ہے اسلام کا یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں متوقع کے دربار میں گیا اور میں وہاں محسوس کیا جو مجھے پتہ چلا دربار کے محول سے کہ متوقع ہے آل محمد میں سے کسی کو دربار میں گڑایا کہتا کہ میں نہ تو اہلی بہت سے محبت رکھتا تھا اور نہ ہی کبھی امام کو دیکھا اور میری ملاقات نہیں تھی نہ میں ان کی کوئی موچ ذات جانتا تھا یا دیکھ رہا کہتا میں یہ سن رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ مولا دربار میں تشریف آئے متوقع نے سب کو کہا کہ جو دربار ہے کہ جب پاک مولا تشریف آئے تو جو دروازے کا پردہ وہ نہ ہٹایا جائے اور اس کے لئے سر جھکا کے درانا پڑتا تھا اور دوسرا ہے اس نے کہا کوئی بندہ بھی وہ اپنے جگہ سے نہ ہوتا بات یہ سوچا تھا اس نے کہا کہ جیسے ہی یہ باتیں خطو میں کچھ دیر ہوئی تو شور ہوا کہ امام باہر سے تشریف لائے اس نے کہا جیسے ہی امام دروازے کے پاس آئے تو اس زور کی ہوا چلی کہ وہ دونوں جو پردے تھے وہ اٹھ گئے اور امام اندر داخل ہوئے جیسے ہی امام اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے متوقع خود اٹھ کے کھڑا ہو گئے اس کے ساتھ تمام طور پروں کو کھڑے ہو گئے لوگوں نے پوچھا تو تو ہمیں کہتا تھا کہ کھڑا نہیں ہونا سب سے پہلے تو تو کھڑا ہوئے ہوئے کیا بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آسکی کہ حجتِ خدا کا جلال تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں کہ میں کہتا اس نے یہ کہتا یہ میں منظر جو اللہم سارا دیکھ رہا تھا کہتا جیسے ہی میری نظر اس حجتِ خدا پہ بڑی اس زیوکار چہرے پہ بڑی اس جلالت والے چہرے پہ بڑی میرے دل میں ایک دعا نہیں پتہ نہیں کی میرے دل مدوقع نہیں کہ یا اللہ آج متوقع انہیں نقصان نہ پہنچائے کہتا میں نے یہ سوچنا تھا اور میں نے بھی مولا کا کوئی مولزہ نہیں دیکھا اور میں ان کا مارنے والا بھی نہیں ہوں بس میرے دل میں پتہ نہیں میں نے ان کا چہرہ اکتس دیکھا تو میرے دل سے ایک دعا لکھ لی کہ یا اللہ آج متوقع انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے وہ کہنا بھی امام پیچھے ہی ہیں چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ میرے دل سے میں سمجھے کہ پہلی جب نظر میری پڑھی تو میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی عشق ان کا ان کی اور ان کا وقار ان کی عزت کی وجہ سے ان کے جلال کی وجہ سے میرا دل ان کی طرح سے جڑ گیا ہی کمچھا کہتا ہی میں یہ سوچ رہا ہوں اور یہ میں دعا دوہر آ رہا ہوں اپنے دل کے اندر اور اسی کو سلامتی امام کی دعا کہتے ہیں حجت خدا کی سلامتی کے لئے کہتا ہی میں سوچ رہا ہوں بھی تو امام چلتے ہوئے اس کے پاس آئے یہ امام میرے پاس آگئے امام نے میرے کاندے پہ ہاتھ رکھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولا نے کہا تو نے ہمارے لئے دعا کیا دل میں اور اب ہم تجھے دعا دیتے ہیں مولا کہتے ہیں تجھے اللہ لمبی زندگی دے طویل زندگی دے مولا ترے مال میں اضافہ کریں مولا ترے اولاد میں اضافہ کریں اور تجھے جو ہے کسی رزق عطا فرمائے بات بتانے کا مطلب یہ تھا کہ حجت کے لئے ہم دعا نہیں ماندے بیسی قریب ہمارے لئے اپنے لئے ہی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے حجت کے لئے صدقہ دے رہے ہیں یا ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ حقیقتاً بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے خشنو دیئے امام زمانہ مولا تر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم